السلام علیکم ہمارے کچھ مسلمان بھائی و بہنوں کا ایک سوال ہے کہ انڈیا میں اس وقت دیوالی کا تیوہر شروع ہو گیا ہے اور ہمارے کچھ غیر مسلم دوست ہے جو ہمیں دیوالی کی مٹھائی تحفے میں دیتے ہیں اور ہمارے کچھ بعض نون مسلم دوست ایسے بھی ہے جو خوشی سے مٹھائی ہمارے موں میں بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہماری ان سے دوستی ہوتی ہے اور یہ دیوالی ان کا بہت بڑا تیوہر ہوتا ہے تو ہم انہیں انکار بھی نہیں کر پاتے تو کیا یہ مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں آئیے اس کا جواب ہم مفتی تارک مسود صاحب کی زبانی سنتے ہیں یہ ویڈیو آسک مفتی تارک مسود یوٹیوب چینل کی ہے اور اس ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمیل چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں محمد نوازش نے انڈیا سے پوچھا ہے دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تم پر ظلم زیادتی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے ان کی آیادت بھی کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضر السفیہ ان کے رشدار یہودی تھے وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھی تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے اس کو ہدایہ دینا اس کو تحفے دینا اس پر صدقہ کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا اس کی حوصلہ وضائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اتمنان نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے ہاں قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ اللہ انتا تقو منہم تقاہ کوئی خطرہ ہو اندیشہ ہو آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکارڈ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں جس حد تک آپ ان کے ساتھ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اتمنان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق انت دینہ اند اللہ الاسلام دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلان آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں یا وہ چوری کر کے لائے اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں تو یہ پھر منافقت کہلائے گی یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بائیکارٹ کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینوکم ولیدین آپ کے لئے آپ کا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور اس بارے میں صحیح حادث بھی ملتی ہیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دی ہیں ایک عید الفطر اور عید الازحہ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الازحہ ہے تو یہ بھی مناؤ اور وہ پرانا جو آ رہے چلو وہ بھی مناتے رہو اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دی ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک آ چکے ہیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوں گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے تمام مسلمان بھائی و بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھیں السلام علیکم